راہل جی اس ملک نے ہندوستان نے گانڈی جس کا نام ہے اس سے بڑے بڑے امتحان لیے بڑی بڑی قربانیاں لیے ہیں چاہے وہ ماتمہ گانڈی جی ہو جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑنے کے بعد اس ملک کی آتما کو بچانے کے لیے اپنی جان دی چاہے آپ کی دادی اندرہ جی ہو جس نے اس ملک کے لیے آخری کترہ خون کا دیا چاہے آپ کی پتا جی راجیو گانڈی جی ہو جنہوں نے اس ملک کو اپنے خون سے سیچا اس لیے آپ کے اوپر یہ جو بھار ہے یہ جو ذمہ داری ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ آپ کے نام کے پیچھے گانڈی نام ہے جس سے بی جی پی کے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور آگے بھی ڈریں گے آج میں دیکھ رہی ہوں یہاں ہم الگ الگ سوچ الگ الگ ویچار کے لوگ جمع ہو گئے ہیں یہی ہندوستان ہے یہی بھارت ہے جہاں الگ الگ سوچ ہوتی ہے یہی ہمارے سمیدان نے ہمیں اکتیار دیا ہے ادھیکار دیا ہے کہ ہم سب کو مل جل رکھے رہنے کا مگر آج میں آپ کو ایک سندیج دینا چاہتی ہوں الیکشن آنے والے ہیں سمیدان کا سب سے طاقتور ہتھیار آپ کا ووٹ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے ایک وقت تھا سب سے پریے پردان منطری جو میری نظر میں تھی اندرہ جی کو جس نے دس سال کی عمر میں آزادی کی لڑائی لڑی جس نے بنگلہ دیش کو آزاد کیا جس نے اپنا آخری کترہ خون کا ازبارت کیلئے دیا اس کو بھی اپنے ووٹ سے آپ نے باہر کر دیا آپ نے دوہزار چودہ میں موڈی جی کو چنا جنہوں نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس جنہوں نے کہا میں ہر سال دو کروڑ نوکریوں دوں گا جنہوں نے کہا پندرہ لاکھ روپے جمع کروں گا تمہارے خاتے میں جنہوں نے کہا کانگرس سانے چار سو روپے میں گیس لینڈر دیتی ہے میں چار سو میں دوں گا جنہوں نے کہا عورتوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے میں ان کی رکشہ کروں گا اور آپ نے ووٹ دے دیے مگر دو سازار انیس میں انہوں نے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا اور پلواما کے شہیدوں کے نام ووٹ مانگے ان شہیدوں کے نام جن کے لئے سطپال ملک صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ان کی لاپروائی کی وجہ سے شہید ہونا پڑا آپ نے پھر ووٹ دیے اور آج دس سال کے بعد موڈی جی نہ دس کروڑ نوکریاں نہ پندرہ لاکھ جمع نہ عورتوں کی سرکشہ نہ کسانوں کی ڈبل آئیو نہ ایم ایس پی کچھ بھی نہیں مگر آپ کہتے ہیں چار سو پار یہ چار سو پار کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ میری بات سنیے کیونکہ یہ سمیدان کو بدلنا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں سے آپ کا ووٹ چھننا چاہتے ہیں تاکہ جس وقت آپ لوگ جاگ جاؤ آپ ان کو باہر کرنا چاہو آپ کے ووٹ میں وہ طاقت نہیں رہے گی ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے چین میں وہ کسی کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں چنائے ایک آدمی جاتا ہے ایک جماعت چنی جاتی ہے جیسے پیوٹن رشیہ میں چنا جاتا ہے موڈی جی اس ملک کو ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کو اگر آپ نے اس الیکشن میں سوچ سمجھ کے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کے ووٹ کی کوئی طاقت نہیں رہی میں جمہو کشمیر سے آتی ہوں وہاں سمیدان ختم ہے چاہے جمہو ہو کشمیر ہو لڈاک ہو آپ آتے ہیں ٹورس بن کے دیکھتے ہیں سب ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ لے چلے جائیے وہاں ہزاروں کے لوگ سڑکوں میں ملیں گے مگر کشمیر میں کوئی سڑک پہ نہیں آتا ہے اگر آتا ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں خدا کے لیے جو حال ہمارا ہے وہ حال آپ کا بھی ہو جائے گا اگر آپ اس الیکشن میں سوئے سمجھ کے ووٹ نہیں ڈالیں گے سمیدان کو بچانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے انڈیا الائنس کو سامنے لانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے راحل جی کی قربانیاں ان کے خاندان کی ان کی فیملی کی قربانیاں اگر آپ ان کو بچانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ بھی نہیں بچیں گے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں مجھے بتایا گیا پانچ منٹ میں بات ختم کرنی ہے